موسیقی شہر در شہر رمضان میں ہم اس وقت موجود ہیں مدینہ منورہ میں اور آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے یہاں پر مہم اقدس کا استقبال کیا جا رہا ہے خاص طور پر افطاری کی کیا تیاری کی جاری ہے افطاری کا جب میں نے یہاں سنا تو مجھے بتائے گا کہ بڑے مختلف قسم کے انتظامات یہاں کیا جاتے ہیں ایسے ایریاز ڈیوائیڈ کر دی گئے ہیں مختلف لوگوں میں مخیر حضرات میں جو اپنے گھر سے بڑی دادات میں کھانا لے کر آتے ہیں اور یہ لوگ جن کو یہاں پر افطاری کرنی ہوتی ہے وہ روزوانہ یہاں افطاری کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک دن آئے دوسرے دن نہیں آئے دوسرے دن روز افطاری آنی ہے کی وجہ کیا ہے اس کی کھانا اتنا لا جواب ہے خجورے اتنی بہترین ہیں مندی رائی سے لے کر بہترین ٹرائیڈ چکن سے لے کر تمام تر پائیف سٹار کا منیو مدینہ منورہ میں افطاری کے لیے یہاں پر روزہ داروں کو دیا جاتا ہے چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح ہو رہی ہے بہترین افطاری رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھئے کہ جتنے ہزاروں لوگ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں افطاری سے پہلے انتظار کر رہے ہیں دسترخان سجے گا ان کو معلوم نہیں ہے کہ افطاری کون لائے گا کہاں سے لائے گا کس کی طرف سے ہوگی لیکن ان کو پورا یقین ہے کہ افطاری آئے گی اور ایسی آئے گی جیسی انہوں نے پوری زندگی میں نہیں کھائی ہوگی یہی ہے کمال یہی ہے رحمت ہے یہی ہیں وہ برکتیں جو مسجد نبی میں ہم بھی سمیٹھنے آئے ہوئے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کس طریقے سے خدمت خلق ہوگی یہاں اور بہترین دسترخان ان سب لوگ کے لئے لگایا جائے گا آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں دسترخان بچھائے گئے ہیں انہیں عربی زبان میں سفرا کہا جاتا ہے یہ مخیر حضرات اپنی مدد آپ کے تحت دھر کسی نے ایک ایریا لیا ہوا ہے کہ اس ایریا میں میں سفرا لگاؤں گا اور پورے مہینے لوگ کو افتاری کراتے ہیں اور لوگ کو زبر دستی بلایا جاتا ہے کہ آئیے 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 ہمارے دسترخانیں بیٹھئے فضل حاج ماشاءاللہ 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 فضل حاج ایک سے پڑھ کر ایک دسترخان اس وقت مدینہ میں رحمت اللہ العالمین کی گھر میں موجود ہے پہلے مجھے اس بات کا شکتا کہ یہاں پہ شاید ہزاروں لوگ افتاری کریں گے لیکن یہ منظر دیکھنے کے بعد یقین ہو گیا لاکھوں لوگ یہاں افتاری کریں گے کہاں کے رہنے والے ہیں بہاولپور بہاولپور کے رہنے والے ہیں کیا تیار کر کے لائے ہیں مکرونی ہے چھنے کی چاہٹ ہے دائی بلے ہیں فروٹ چاہٹ ہے مکرونی دائی بلے فروٹ چاہٹ ایک بڑے ایک بڑے ماشاءاللہ یہ ہے جذبہ پاکستانیوں کا باٹھتے ہیں اس مہینے میں یعنی کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن اس مہینے میں آکے ماشاءاللہ ہر بندہ چاہتے ہیں کہ لوگ لیں اور کھا کے جانے بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ سفرہ لگا رہے ہیں یعنی ذت سرخوان تو یہ کیفیت ہے جو ناقابل بیان ہے یعنی یہ کننوٹ ایکسپلین یعنی یہ جذبہ ہے لوگ اپنے گھروں سے بنا کے لے آتے ہیں ہوتل سے لے آتے ہیں کہیں سے بھی تو نبی پاکستان کی حدیث کا مقبول ہے کہ روزے دار کو ایک گھوٹ پانی کیوں نہ پلاو تو یہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہے الحمدللہ جس سے آپ سے لوگ آتے ہیں ایک خاص جذبے کے تحت اور یہ چلنا ہے سلسلہ اپنے اپنے طور پر جس کی جو جتنی چادر ہے الحمدللہ یہاں افتار کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے سب ہی ایک ساتھ جمع کر اگر افتار کرتے ہیں یہ مجھے زبردستی افتاری پر لے جارہا چاہتے ہیں جزاک اللہ انکہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن یہ جذبہ انتہائی دیدنی ہے ٹینکیو برادر پورے مدینہ میں تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ لوگ روزانہ افتار کرتے ہیں مسجد نبوی میں تقریباً پانچ لاکھ کے قریب لوگ روزانہ افطاری کرتے ہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو انہیں پکوان اور کھانے کھلائے جاتے ہیں بہترین ہیں وہ ایسا کھانا ہوتا ہے جو شاید بڑے بڑے ریسٹرانٹ سے بھی نہیں ملتا اور جو عزت دی جاتی ہے لوگ کو یہاں پر افطاری پہ سفرے پہ بیٹھنے کے لیے زبردستی کھیجا جاتا ہے افطاری کا وقت ہو چکا ہے آزان مغرب سنائی جا رہی ہے ہم بھی روزہ کھول رہے ہیں بادل آ چکے ہیں برسنے والے ہیں گرد چمک کے ساتھ یہاں عبر رحمت بھی برسے گا رحمت اللہ العالمین کے گھر میں افطاری اور عبر رحمت بھی برس پڑی سبحان اللہ موسیقی